ہائی گائز اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ایزی اور بہت یمی کپکیکس کی ریسپی انہیں بنانا بہت ایزی ہے اور یہ بہت اچھے سوفٹ بنتے ہیں آپ انہیں چاہیں تو 2-3 ڈیسٹ کے لیے بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ تب بھی اتنے ہی سوفٹ رہیں گے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو مل سکے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں ہم اسے بغیر اوون کے بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم پتیلے کو پری ہیٹ کر لیں گے نمک کیے کلیئر بچھا کر کوئی بھی وائر سٹینڈ رکھ دیں گے اور اسے کور کر کے 15-20 منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں گے اس کے بعد ایک باول میں سٹینہ رکھیں گے اور ڈرائی انگریڈینٹس ڈالیں گے اور ہاف کپ کوکو پاورڈر ان تینوں چیزوں کو چھان لیں گے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ڈیڑھ کپ چینی چینی میں نے پہلے سے چھان لی تھی بسی بھی چینی یوز کر رہی ہوں اگر آپ نے نہیں چھانی ہوئی تو آپ اس کو بھی چھان کر یوز کریں داکہ اس میں کوئی گھٹلیا نہ ہو اور جب ہم اسے مکس کریں گے تو ایزیلی سب چیزوں کے ساتھ مکس ہو جو کوئی بھی لمپس نہ بنیں ان سب ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ویٹ انگریڈینٹس جس میں سب سے پہلے ڈالیں گے ایک کپ آئل ساتھ ہی ڈال دیں گے روم ٹیمپریچر پر ہی ایک کپ دودھ اس کے ساتھ جائیں گے اس میں دو انڈے روم ٹیمپریچر پر اب ایک ہینڈ وسک سے ہی ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کے کوئی لمپس نہ ہو ایک سمودھ سا بیٹر پرپیئر کر لیں گے اس کے بعد ایک کپ کیک ٹری لے کر اس میں مولز رکھیں گے اوائل بکرہ لکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں نے دو کھانے کے چمچ لے لی ہیں جو نورملی ہم یوز کرتے ہیں وہ ٹو ٹری ٹی سپون میں اس میں فل کر دوں گی کپ کیک بیٹر کے اس کے بعد میں نے لے لیے تھے کچھ بادام اور اس کو اس طرح سے چاپ کر پایا بھی آپ چاہیں تو چوکلیٹ چپس بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی اور ڈرائپل بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹاپنگ کے لیے اگر آپ اس کو ڈاؤٹ فروسٹنگ بنا رہے ہیں تو اس کی یہ بہت اچھی لک دیتا ہے اس کی اور اگر آپ چاہیں تو اس پہ کوئی بھی فروسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو پری ہیٹ پتیلے میں رکھ دیا تھا اب ہم اس کو بیک کر لیں گے 15 to 20 منٹس کے لیے 20 منٹس کے بعد میں نے اس کو چیک کیا تھا اور یہ پرفیکٹلی بیکٹ ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ایسے ہی 5 منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کو ڈی مولڈ کر لیں گے اس پیٹر سے آلماسٹ 23 to 24 کپکیکس ایزیلی بن جاتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو ٹرائے کریں بہت اچھے کپکیکس بنتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کونسی ہونی چاہیے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی